یہ پہلا قدم ہمارا ہے اور اس کی شروعات جیت سے ہو رہی ہے لیکن اس میں خوشی کی بات ہے ہمارا مقصد ہے اور اس کرنے کے لیے ہماری شروعات ہی ہمارا پہلا قدم ہے پہلا پناہ اگر آپ نے جیت دیکھ لی ہے تو اس کے بعد آپ کو انتظار کرنا ہوگا ہر وقت آپ میراج کو دیکھیں گے مظلوم کا سر اونچا رہے گا اور جن مظلوموں کو یہ لوگ اپنا شکار بناتے تھے ان ظالموں کو روکنے کی طاقت ہوگی اور یہ صاف ایک میسیج ہے ایک پیغام ہے ان لوگوں کو ایڈمیسٹریشن ہو یا سرکار میں بیٹھے وہ لوگ ہوں آپ دیکھ لیجئے ایک نوجوان ہے ایک آم آدمی پارٹی کا اکیلا شخص کھتائی چناب سے جیت کراتا ہے صاف میسیج ہے مظلوموں کا ٹولہ بہت بڑا ہے وہ تمہارے دفتروں میں دھکے کھاتے تھے ان پہ تمہارا جبر چلتا تھا اب ظلم کی انتحاف ختم ہو گئی ہے اب انصاف ہوگا اگر تم نے کوئی گلتی کی کوئی بھی گلتی کی تو اس کا جواب پوری طاقت سے ہوگا ان لوگوں کو احساس ہو گیا ہوگا اگر نہیں ہوا ہے تو مجھ سے امید بہتری کی مت کرنا ابھی بھی کہہ رہا ہوں پہلے بھی کہہ رہا تھا اب مد ماحول میں صدھار آئے گا سن لیجے ہارسٹل کے اندر ڈاکٹر ہوگا سکول بہتر بنیں گے بجلی کا نظام بہتر ہوگا سڑک میں بلیک ٹاپ ہوگا تو بہتر ہوگا گورنمنٹ کے بیللنگ بنے گی تو عوام کی بہتری کیلئے بنے گی کوئی بھی ڈکٹیٹرشپ نہیں چلے گی کوئی بھی کرپشن نہیں ہوگی اور جو ملازم طبقہ میں بار بار کہتا ہوں تانخہ لینے کے بعد گریب چھوڑی کو نلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی جھیبوں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کو ساپ میسیج ہے تانخہ ہے تو کام کرو کام نہیں کرو گے اور ساپ جواب ہے یہ عوام کی طاقت ہے کام کرنا پڑے گا لڑائی لڑنا چاہتے تھے اپنی ذات کی لڑائی تو نہیں تھی لیکن انہوں نے منڈیٹ دیا ہے اب دیکھ لیجئے ابھی تو یہ وقت ہے منڈیٹ دیا ووٹ دیا پانچ سال کیسے بھی دیں گے اسیمبلی ہوگی جمہو کشمیر کی اسیمبلی ہوگی میراج ملک یہاں کے عوام کی نمائندگی کرے گا اور سب لوگ دیکھیں گے کام کرنے کا وقت ہے ہلا کسی سے نہیں ہے ہاں جو لوگ کرپت ہیں جو گریبوں کو لوٹنے کا کام کرتے ہیں جن کا دھندہ الیکشن سے چلتا ہے جن کا دھندہ پولٹیشن سے چلتا ہے ان لوگوں کو باز آنا چاہیے آج لوگوں نے تمہیں تمہارا آئینہ دکھا دیا کھٹ جائیے رک جائیے ابھی بھی مو